دوسرے لیول پر وہ گیان کی بات کرتا ہے اور وہ گیان کی ہی اس کے صدیان سے اس کا ایک صدیان جڑا ہوا ہے کارن صدیانت کارن صدیانت اس کو کہتے ہیں کاؤز تھیوری کاؤز تھیوری میں کیا ہے اس کو سمجھئے آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ عرصتو اس کے انترگیت کی پرتیک عرصتو کے عصتیتو کے پیچھے کوئی نہیں کوئی کارن ہوتے ہیں کہ اس کا عصتیتو کیوں ہے کیسے ہے اس کی عطپتی کیسے ہوئی اب چونکہ عطپتی کیسے ہوئی اس سے سمجھنیت ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی عصتیتو کی عطپتی کا کارن کیا ہے اس کا مطلب کون سا ہوا بشہ درشن کی کون سی شاکہ ہے یہ تتو میمان سا ہے کی گیان میمان سا ہے تتو میمان سا ہے تو کارن سدانت میں ہم اس کے تتو میمان سا کی بات کریں گے کیونکہ اس میں کسی عصتو کی عطپتی کیسے ہوئی اس بات کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پرتیک عصتو کی عطپتی میں یا پرتیک چیز کی اس نرمان میں اسٹیتو میں چار کارن ہوتے ہیں فور کوجز تھیوری کہتے ہیں ہم اسے تھیوریوں فور کوجز کہتے ہیں یا تو یا پھر کوز تھیوری بھی کہتے ہیں کوئی سا بھی نہ آجاتا ہے تو کوز تھیوری یا کارن صدانت یا چار کارنوں کا صدانت ایک ہی بات ہے کوز تھیوری وہ کہتا ہے چار کارن ہوتے ہیں پہلے قسم کا کارن کونسا ہے وہ کہتا ہے پہلا کارن ہے بھوتیک کارن انگلیش میں لکھ دیتا ہوں میں ہندی میں بائی چانس نام دوسرے آ سکتے ہیں تو انگلیش میں پہلا کوز وہ بتاتا ہے میٹریل کوز میٹریل کوز کو ہندی میں کیا کہتا ہے بھوتیک کارن بھوتیک کارن اس میٹریل کوز میں وہ کہتا ہے کہ کسی بھی وستو کوئی وستو کس سے بنی ہوئی ہے کون سے پدار سے بنی ہوئی ہے اس کی سامگری کیا ہے وہ اس کا میٹریل کوز ہے کوئی بھی وستو لے لیجئے کوئی بھی چیز لے لیجئے وہ جس چیز سے بنی ہوئی ہے وہ وستو کیا ہے وہ سامگری کیا ہے اس کا میٹریل کوز ہے جیسے مان لیجئے یہ گلاس ہے یا پھر یہ بوٹل ہے تو یہ سٹیل کی بنی ہے تو اس کا میٹریل کوز کیا ہے سٹیل ہے کوئی گھڑا مٹی کا ہے اس کا میٹریل کوز کیا ہے مٹی ہے مانو شریر ہے اس کا میٹریل کوز کیا ہے کوشکائیں ہیں رکت ہیں ہڈیاں ہیں یہ سب ہیں ٹیسیوز ہیں یہ سارے اس کے میٹریل کوز ہیں جن سے مل کے وہ بنا ہے کوئی وستو جس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہے وہ پدارت یا وہ سامگری کیا کہلاتی ہے اس کا میٹریل کوج ہوتی ہے تو میٹر کا مطلب سمجھ رہے ہیں میٹریل کوج میں کیا ہوتا ہے میٹر مطلب جس پدارت سے وہ مل کے بنی ہے وہ کوج کیا ہے میٹریل کوج سمجھ گئے مان لیجئے ہم گھڑے کا ادھان لیں یا کسی کا بھی ادھان لیں لیجئے آپ گھڑے کا ادھان لیں لیجئے گھڑے کا ادھان لیں اگر ہم اور ایک مانو کا ادھان لے دونوں کا ادھان لے لیتے ہیں گھڑے کا ادھان لے تو کیا ہے اس کا میٹریل کوچ کیا ہے مٹی ہے اور مانو کا میٹریل کوچ کیا ہے اس میں اس کے مطلب سیل ہے یا پھر آپ کے بلڈ ہے یہ ساری مطلب ہڈیاں وغیرہ ہیں کوشک آئے ہیں وہ ساری کے ساری مل کے وہ اس کا میٹریل کوچ ہے دوسرا کوش وہ بتاتا ہے دوسرا کوش ہے اور دوسرا کوش ہے ایفیسینٹ کوش کیا کہیں گے اسے نمیت کارن نمیت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم تو کیول نمیت مات رہے ایسے کہتے ہیں نمیت مات رہے ہیں نمیت مات رہے ہیں کرنے والے ہم باقی ہم سے کرواتا کوئی اور ہے ایسے کہتے ہیں تو ایفیسینٹ کوش کا مطلب ہے نرماتا بنانے والا کسی وستو کا نرماتا اس کا ایفیسینٹ کوش ہوتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے تو اس میں کون ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں میکر اس کا جو بھی نرماتا ہے اس کو بنانے والا ہے اس کا کیا ہو گیا ایсаک کورج ہوا جیسے گھڑے کا ایفیشنٹ کورج کون ہے کمہر ہے سیدھی بات اس کا ایفیشنٹ کورج کون ہے کمہر اور مانو کا ایفیشنٹ کورج کون ہے ماتہ پیٹا ہے اس کے پیرنٹس ہوئے یہ اس کا ایفیشنٹ کورج ہے تو پہلا کورج کون سی وستوسے ملکے بنا ہے وہ اس کا میٹریل کورج میٹر کیا ہے پداز کیا ہے سمجھری کیا ہے کنٹنٹ کیا ہے اور ایفیسینٹ کوج کا مطلب اس کا میکر اس کا نرماتہ کس نے بنایا ہے اس کو اس کا ایفیسینٹ کوج ہوا تیسرا کوج وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے فارمل کوج فارمل کوج کو ہندی میں کہیں گے کیا کہیں گے سوروپ کارن کہہ سکتے سوروپ کارن اس کی فارم کیا ہے اس کا سوروپ کیا ہے یا آپچاری کارن بھی کہہ سکتے ہیں ایکی بات فارمل کوج میں کیا کہیں گے ہم فارمل کوج سے اتنا جانا کہ اس کی فارم کیا ہے فارم کا مطلب آکار اس کی آکرتی اس کا آکار دکھنے میں کیسا ہے اس کا آکار جو بھی ہوتا ہے اس کا فارمل کوج ہے اور آکار جو بھی ہے اس کا آکار کیسے آیا اسٹیتوں میں اس کے آکار کے وچار پہلے تھا کیا دماغ میں گھڑے کو مٹی سے بنایا کمھار نے لیکن کمھار نے جب مٹی سے بنایا تو بناتے سمجھ اس کے دماغ میں پہلے سے کچھ تھا کیا کچھ بھی نہیں تھا اگر کچھ بھی نہیں بناتا ہوتا اس کے دماغ میں تو گھڑے گھڑا کتنا گولائی لینا چاہیے کتنا کون سے گھڑا بنانا ہے یا پھر مٹکی بنانی ہے کی مٹکا بنانا ہے اس کے دماغ میں پہلے سے تھا کی نہیں تھا سمجھ گئے اور گھڑے بھی تو الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں کون سے قسم کا گھڑا بنانا ہے اس کے دماغ میں پہلے سے وچار ہے کی نہیں اس کا آکار دماغ میں ہے کی نہیں بتائیے کچھ گھڑے کی فرم اس کے دماغ میں ہے کی نہیں ہے ہے جیسے مان لیجئے کوئی بھی گاندھی کی مورتی ہے مان لیجئے ماتم گاندھی کی مورتی ہے اور مورتی ہے مان لیجئے ماربل کی تو اس کا میٹیل کوز تو ماربل ہو گیا ایفیشنٹ کوز وہ ہو گیا مرتکار جس نے اس کو بنایا اور فورمل کوز کیا ہو گیا گاندھی کیا دیماغ میں بیچار مہاتمہ گاندھی کاکار کہ دکھنے میں مہاتمہ گاندھی جیسا دکھے وہ ہاتھ میں لاتھی ہو بال اوپر نہ ہو چشمہ ہو دھوتی ہو یہی تو ہے تو مہاتمہ گاندھی کا آکار وہی تو اس کا فورمل کوز ہے اور مہاتمہ گاندھی کا آکار پہلے سے اس کے دیماغ میں ہے کہ نہیں ہے جیسے مان لیجئے کہ جب آپ بھگوان رام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دیماغ میں تصویر بنتی ہے کس کی بنتی ہے ارون گوگل کی بنتی ہے بنتی ہی نہیں بنتی جبکہ وہ بھگوان رام تھوڑی نہ ہے وہ تو ارون گوگل ہے ایکٹر تھا جس نے رامانے میں رام کی بھومی کا نہیں بھائی ایسے ہی تو ہوا تو ہمارے دیماغ میں لیکن فٹ سے تصویر اسی کی بنے گی کیونکہ ہم نے اسی کو رام کی روپ میں دیکھا ہے ایسا ہی ہے تو وہ جو آکار دیماغ میں ہے نا وہ کیا ہے وہ فورمل کوز ہے وہ فورمل کوز ہے فورمل کوز کا مطلب اس کی فورم مطلب اس کا آکار اور آکار کا بھی کیا ویچار سمجھ گئے اب اس میں گھڑے کا گھڑے کے آکار کا ویچار یا مانو کا آکار مانو کی شیپ ہے نا جو ہیومن شیپ بوڑی کا وہ کیا ہے اس کا فورمل کوز ہے لیکن اب دیکھیں چوتھا کوز جس کو وہ سب سے زیادہ مہتفر مانتا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چوتھا کوز ہے فائنل کوز اور یہ چوتھا کوز سے زیادہ مہتفر پڑ ہے انتیم کارن یا لکش کارن ادھش کارن پریوجن کارن کوئی سا بھی آ جائے نام پریوجن کارن بھی آ سکتا ہے لکش کارن بھی آ سکتا ہے انتیم کارن بھی آ سکتا ہے اس لئے میں نے انگلیش میں لکھا دیا فائنل کوز انگلیش میں یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے اب فائنل کوز کیا ہے فائنل کوز کا سمبند ہے کہے کی کسی وستو کا پریوجن کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا ادیش یہ کیا ہے اس کا ادیش یہ کیا ہے جیسے گڑے کی بات کہیں تو گڑے کا ادیش یہ کیا ہے پانی کو اکٹھا رکھنا اور ساتھ میں تھندہ رکھنا سمجھ رہے ہیں تھندے روپ میں رکھنا پانی کو یہی گڑے کا کوج ہے مہاتما گاندھی کی م disci ہے اس کا کوج کیا ہے گاندھی کے پرتی مطلب سممان پردشت کرنا اور گاندھی کے ملیوں کو وریتہ دینا کہ لوگ گاندھی کے ملیوں کے بارے میں سمجھ سکے گاندھی کے بارے میں جان سکے گاندھی کون کیسے کیا گاندھی کے بارے میں جانیں گے تو ہم ان کے ملیوں کے بارے میں بھی جانیں گے ان کے ویچاروں کے بارے میں بھی جانیں گے تو ان کے ویچاروں کو اپرتی ریسپیکٹ رکھنا یہی تو ہے تو یہ کیا ہے اس میں ہم اس کا کیا کس سے سمجھ دی تھے ادیشے سے سمندھ اس کا مطلب یہ تیلوس سرلیٹر ہے تیلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے ادیشے ہم تیلیولوجیکل میتھڈ دیکھیں گے آگے آرستوں میں اس کا تیلیولوجیکل میتھڈ کیا ہے اس کی بات کریں گے آگے تو یہ اس کا سمندھ اس کے تیلوس سے ہے مطلب اس کے ادیشے ہیں ادیشے سے ہے پریوزن سے ہے کہ اس کا پریوزن کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب لکشے کیا ہے گھڑے کا لقشے کیا ہے پانی کو خنڈا رکھنا اور مانوں کا لقشے کیا ہے مانوں کا لقشے کیا ہے تو یہاں دیکھیں مانوں کے لقشے کے لیے وہ انگلیش میں ایک شبد یوز کرتا ہے بلکہ گریک بہشہ میں ایک شبد یوز کرتا ہے یوڈائی مونیا یوڈائی مونیا کہہ دیجئے ایک شبد کامل لیتا ہے یوڈائی مونیا یہ مانوں جیون کا لقش ہے مانوں جیون کا مقصد ہے مانوں جیون کا پریوجن ہے اس کا تیلوس ہے کی وقتی کو کیا پراؤپت ہو یوڈائی مونیا اے یوڈائی مونیا کیا ہے یہ الگ بات آگئی یہاں تک کی بات سمجھ جا رہی ہے آپ کے کارن سدھان سمجھ جا رہا ہے چار پرکار کے کارن ہوں گے پہلا کارن ہے میٹریل کوز دوسرا اب بولیے پہلا کوز میٹریل کوز دوسرا کوز تیسرا اور چوتھا فائنل کوز ایفیشن کوز کا مطلب کیا ہے کیا شامل ہے اس میں اس کا کنٹنٹ مطلب میٹریل میٹر اس کا کون سے میٹریل سے مل کے بنی ہے پدارت کیا ہے اس کا جس چیز سے مل کے بنی ہے گڑے کا میٹریل کوز کیا ہے مٹی ہے دوسرا کوز ایفیشن کوز ایفیشن کوز کا مطلب نرماتا اس کو بنانے والا کون ہے تو گڑے کا کون ہوا ایفیشن کوز کمہار ہوا تیسرا کوز فارمل کوز اس کا مطلب کیا ہے اس کا آکار اس کی آکرتی اس کا ویچار گڑے میں کیا ہوا فارمل کوز گڑے کی آکرتی کا ویچار کہ گڑا کیسا بنانا ہے اور ٹھیک ایسے ہی چوتھا کوز کیا ہے فائنل کوز یہ سروچ کارن ہے سب سے زیادہ مہتو دیتا ہے ارسطو اسی کو فائنل کوز اور فائنل کوز کا مطلب کیا ہے اس کا لقش کیا ہے اس کا پریوجن کیا ہے اس کا ادشش کیا ہے اور گڑے کا ادشش پانی کو تھنڈا رکھنا تو مانو کا ادشش کیا ہے ارسطو کے درشن میں وہ مانو پہ ہی تو جوڑ دے رہا ہے اور وہ اسی پر جوڑ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ تو دھان تھے وہ کہتا ہے پھر مانو کا ادشش کیا ہے مانو کا فائنل کوز کیا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مانو کا فائنل کوز ہے جوڑا ایمونیا مانو کا فائنل کوز ہے